رحمت اللہ وبرکاتہو میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس پروگرام کا افتتہ کرتا ہوں میں عبد الرزاخ اس پروگرام کا نازم ہونے کی حیثیت سے شیخ اکرام الحق صلیفی صاحب کا اور آپ تمام مرد و خواتین کا اس پروگرام میں تہے دل سے خیر مقدم کرتا ہوں اب میں آپ کو علیف اللیسان اسلامی فانڈیشن کا مختصر سا تاروخ دینا چاہتا ہوں علیف اللیسان اسلامی فانڈیشن ایک دینی ادارہ ہے جن میں دینی بیانات اسلاحی بیانات دعویہ ورکشاپس لیگل اویرنس پروگرام جمعہ خودبہ ٹیچرز ٹریننگ پروگرام اسلامی سکول مینجمنٹ کورس اسلامی کاؤنسلنگ میٹریمونیل کاؤنسلنگ فری قرآن ڈسٹیبیشن ٹو نون مسلم ہر ٹیوزڈے ریشن ڈسٹیبیشن ہر جمعہ فوٹ ڈسٹیبیشن فروٹ ڈسٹیبیشن ہر سرما کے موسم میں بلانکٹ ڈسٹیبیشن وغیرہ شمار ہے اور ٹی بی شعبے میں علیف سسائیٹی کی جانب سے فری ہاسپٹل چلایا جاتا ہے جہاں وریب عوام کو فری کانسلٹیشن اور فری دوائیوں کی سہولت ہے اور فری میڈیکل کیمپس کے ذریعے سے کئی سارے بڑے آپریشن فری میں کیے جاتے ہیں اب میں مخرر شیخ اکرام الحق صلفی صاحب کا مختصر سا تارکھ آپ کو دینا چاہتا ہوں شیخ نے فراغت حاصل کی ہے الجامیت السلفیہ بنارس سے اور آپ فی الحال امام اور خطیب کی حیثیت سے مسجد نور مراد نگر حیدر آباد میں کام کر رہے ہیں اب میں بنا کسی تاخیر کے شیخ اکرام الحق صلفی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنا بیان کربلا کی کہانی اہلِ بیعت کی زبانی اس عنوان پر خطاب کرے اور ہم سب کو اپنی قیمتی نصیحتوں سے نوازے شیخ اکرام الحق صلفی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعین ونستغفل ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل ومن يضلل فلا هادی واشهدو ان لا الہ اللہ وحده لا شریک لہ واشهدو ان محمد عبدوه ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبيل المؤمنین نولیه ما تبل ونسلیه جهنم وسائت مصيرا مسجد سامین اکرام ذمہ داران خواتین و حضرات آج کے اس پروگرام میں میرا موضوع خطابت جو مجھے دیا گیا ہے اس کا عنوان ہے کربلا کی کہانی اہل بیت کی زبانی سب سے پہل و پہل اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف کبریائی بڑائی حمد و سنہ کہ جس ذات باری تعالی نے ہم سب کو اشرف المخلوقات میں شامل فرمائے اور پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف ادا فرمائے بعدہو بے شمار درود و سلام کی بارش ہو پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتھک محنتوں اور لاکھوں کوششوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم اور آپ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم تسلیمہ محضرت سامین قبل اس کے کہ میں اصل واقعے کی طرف اصل بات کو میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ کربلا کا محل وقوع کیا ہے اہل بیت کون ہیں اور ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تو آئیے ہم جاننے کی کوشش کریں کہ کربلا جس کا تعلق شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساتھ ہے جہاں پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا ہم جانے کی یہ جگہ جہاں پر ان کی شہادت ہوئی وہ کہاں ہے مقام کے اعتبار سے اس کا محل وقوع کیا ہے اس کا محل وقوع کیا ہے تاریخی اعتبار سے اور جغرافیہ یہ اعتبار سے اگر ہم دیکھیں گے تو شہر کربلا صوبہ کربلا کا صوبہ شمال میں صوبہ الامبار جنوب میں صوبہ نجف مشرق میں بابل اور مغرب میں بادیا شام اور سعودی عرب سے ملتا ہے شہر کربلا دریا فراد کے جنوبی مغرب حصے میں شہر بغداد کے جنوبی مغرب میں ایک سو پانچ کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہیں اہل لغت نے کربلا کی جو معانی بیان کیے ہیں جب ہم اس کا جائزہ لغت کے ذریعے سے لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کربلا کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے نمبر ایک لفظ کربلا یہ کربلتن سے معخوض ہے جس کے معنی ہے کہ قدموں کے سست پڑ جانا قدموں کا سست پڑ جانا اور یہ کتاب العین جل نمبر پانچ صفحہ نمبر چار سے اکتیس کے اندر بیان کیا اسی طرح لفظ کربلا کے بارے میں دوسری بات جو اہل لغت نے کہی ہے وہ یہ کہ یہ لفظ کربال سے معخوض ہے اور کربال کے معنی ہوتے چھاٹنی کرنا الگ کرنا علاہدہ کرنا تمیز کرنے کے ہیں اور چونکہ اس شہر کو رین پتھر اور درخت وغیرہ سے عاری ہونے کی وجہ سے اسے کربلا کہا جاتا تھا دیکھئے موسوعت العطابات المقدسہ جل نمبر آٹھ صفحہ نمبر نو اور تیسری بات جو کہی جاتی ہے اس تعلق سے وہ یہ کہ یہ لفظ دراصل کوور بل کوور بابل کوور بابل سے ماخوض ہے جس کے معنی ہے شہر بابل کا ایک گاؤں اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا کی جو بات ہمارے سامنے کہی گئی کہ اہل بیت کی زبانی تو ہم اہل بیت کے بارے میں بھی جانے کی کوشش کریں کہ اہل بیت کون ہیں اس میں کون کون سے لوگ شامل ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اور صحیح باب بھی یہ ہے کہ اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ورشتدار ہیں جن پر صدقہ حرام ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزواز متحرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد اور عبد المطلب کی نسل میں سے ہر مسلمان مرد و عورت جو بنو حاشم کہا جاتا ہے ہر مرد چاہے مسلمان ہو مسلمان عورت ہو یا مسلمان مرد ہو جسے بنو حاشم کے نسل میں شمار کیا جاتا ہے وہ سب کے سب اہل بیعت میں شامل ہیں علمہ ابن حزم اندلوسی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر اس کے بارے میں بیان فرمایا اور کہا ترجمہ یہ ہے کہ حاشم ابن عبد المناف کے گھر شیبہ پیدا ہوئے جن کو عبد المطلب کہا جانے لگا حاشم کے شرف ورودات کے وارث وہی ہوئے اور ان کے علاوہ کسی اور کی یا کسی اور بیٹے کے نسل سے حاشم کی نسل نہیں چلی سوائے حاشم کے نسل سے دیکھئے اس کتاب اس بات کے حوالہ کو دیکھنے کے لئے آپ دیکھئے جمہارت الانساب لے اہل العرب جو کہ ابن حزم اندلوسی رحمت اللہ علی کی کتاب ہے صفحہ نمبر چار کا مطالعہ کر سکتے ہیں اسی طرح سے ابن قدام رحمت اللہ علی کی کتاب التبعین فی انساب القریشین صفحہ نمبر سیوٹی سکس کا مطالعہ کر سکتے ہیں اسی طرح سے علم ابن تیمی رحمت اللہ علی کی کتاب من حاج السنہ النبویہ کا مطالعہ کر سکتے ہیں اسی طرح سے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علی کی کتاب فتو الباری کا بھی مطالعہ کیا جا سکتا ہے اب سوال ہوتا ہے کہ کیا اہل بیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو تھے کیا یہ سب کے سب بھی اہل بیت میں شامل ہیں جی ہاں ربیع بن حارف اور بیان کرتے ہیں کہ فضل بن عباس اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا اور ہم نے کہا عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی صدقہ کے عصولی پر متعین کر دیجئے تاکہ ہم اس سے تنخواہ حاصل کر کے اپنی شادی کے انتظامات کر سکیں تو عام صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا کہ انہا صدقہ لا تبغی لأہل انہا صدقہ لا تنبغی لآل محمد کہ صدقہ آل محمد کے لئے حلال نہیں ہے انہا ماہیا او ساخر ناس یہ لوگوں کے مین اور کچیل سے نکلا ہوا مال ہوتا ہے مسلم شریف کی روایت ہے کتاب الزکاة کی را حدیث ہے حدیث نمبر 1072 ہے اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جن کا تعلق سانحائیں کربلا کے ساتھ ہے ہم اس کا بھی جائزہ لینے سے پہلے جانے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریف میں کیا مقام ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا درجہ دیا ہے تو ہم اس سے پہلے جانے کی کوشش کریں کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم ایک جلیل القدر صحابی رسول تھے اور ان کے شرف کے لئے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ آپ یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہتی اور پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم کے لخت جگر تھے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم وہ صحابی رسول ہیں جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید محبت کی تھی اور ہر موقع پر آف صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سراحہ تھا مثال کے طور پر حضرت عطاء بن رباح رحمت اللہ علیہ راوی حدیثیں وہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین اور حسن رضی اللہ تعالی عنہم کو اپنی سینے سے لگائے اور فرمایا کہ اللہم انی وحبوہما فأحبوہما کہ یا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان دونوں سے محبت فرما جدل نمبر 38 صفہ نمبر 211 اور حدیث نمبر 23133 شیخ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کو صحیح کہا ہے اسی طرح سے ترمیزی کے روایت حدیث نمبر 3782 اور اللہ مالبانی رحمت اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کو صحیح کہا ہے اسی طرح حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل کر ہمارے پاس تشریب لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے ایک کندے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن کو اور دوسرے کندے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھا رکھا تھا کبھی ان سے محبت کرتے کبھی ان سے محبت کرتے کبھی ان کو بوسا لیتے کبھی ان کو بوسا لیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ایک شخص کھڑا ہوا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ان دونوں سے محبت فرماتے ہیں کیا آپ کو ان دونوں سے محبت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں من احبہما فقد احبنی جس نے ان دونوں سے محبت کی تو گویا کہ اس نے میرے سے محبت کی ومن ابغضہما فقد ابغضانی اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا عداوت رکھی تو گویا کہ اس نے میرے سے بغض و عداوت رکھی اور یہ روایت بھی مسند احمد بن حمل کی ہے جلل نمبر پندرہ صفحہ نمبر چار سو بیس حدیث نمبر نو ہزار چھے سو تیہتر اسی طرح سے علم آلوانی رحمت اللہ علیہ کی مختصر ابن ماجہ ہے جس کے اندر علم آلوانی ربیان کی حدیث نمبر ایک سو تیریالیس اور علم آلوانی رحمت اللہ علیہ سے صحیح کا ہے اسی طرح حضرت بریدہ رضی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے وہ راوی حدیث ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت حسین اور حسن رضی اللہ تعالی عنہما سے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی شدید محبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں خطبہ دے رہے تھے اچانک حضرت حسین اور حسن رضی اللہ تعالی عنہما سرک جوڑے میں مسجد کے اندر نمدار ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر رہا نہ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے خطبے کو روک دیا اور دونوں کو اٹھا کر گود میں لی پھر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے کو مکمل کیا اور آن صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران خطبہ ان دونوں کو دیکھ کر یہ رشاد فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ کہ تمہارے مال اور اولاد تمہارے لئے فتنہ ہے یہ روایت ابو دعوت کی ہے حدیث نمبر 1109 ہے نسائی کے اندر بھی موجود ہے حدیث نمبر 1413 ابن ماجہ کی بھی روایت ہے حدیث نمبر 3600 ہے اللہ مالبانی رحمت اللہ علیہ نے ان تمام روایتوں کو صحیح قرار دیا کہتے ہیں کہ اس کے معاق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو مالہ اور اولاد اس لئے فتنہ چونکہ مجھے ان دونوں کو دیکھ کر رہا نہیں گیا کہ مجبوراً مجھے خطبہ بند کرنا پڑا اور پھر جا کر آج صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو صحا کر کے پھر اپنی جگہ پر رکھا معذر سامین یہ چند فضائل تھے اگر فضیلت پر بات کی جائے تو بڑی لمبی ہو سکتی ہے لیکن ہم مختصر کرتے ہوئے اپنی بات کو اس رخ پر لے چلتے ہیں کہ یہ صالحہ یا کربلا جس کو آج کے دور کے قصہ گوہ حضرات نے ایک بہت بڑا علمیہ قرار دیا اور معاشرے کے اندر بعض لوگوں نے سیاسی مفاد کے خاطر بعض لوگوں نے اپنی باطل مسلکوں کو فروغ دینے کے خاطر بعض لوگوں نے اپنی جو مسلکی منافرات ہیں ان کو فیلانے کے خاطر اور بعض علماء کرام نے اپنی کرسیوں کو بچانے کے خاطر ان واقعات کو فروغ دیا اور ہر سال محرم کے موقع پر ان کے لئے بڑے بڑے کانفرنسیں اور بڑے بڑے جلسوں کا انعقاد کیا اور باطل طریقے سے لوگوں کے مال کو اپنے اندر سمیٹنے کی کوشش کی تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اس واقعے کا شریعت کے ساتھ کیا تعلق ہے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ نے اس تعلق سے جو منحج اختیار کیا ہے اور دو ٹوک انداز میں جو بات کہی ہے وہ یہ کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس مسئلے کا اس واقعے کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے اس مسئلے کا اس واقعے کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علی نے اسی طرح سے ساتھویں صدی حجری کے مصنف اور معرخ جو مشہور زمانہ ہیں ابن کثیر رحمت اللہ علی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں جو روایت کر رہا ہوں اس کے علاوہ جتنے ساری روایت روایت کیے جاتے ہیں یہ سب کے سب جھوٹے اور منہنت ہیں اس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے لوگوں نے ان کذاب لوگوں کے روایت پر اعتماد کیا اور انہیں کو تاریخ کا حصہ قرار دیا جس کے پیچھے آج امت برباد ہو رہی ہے اور خون خرابے کر رہے ہیں اور یہ حرمت والے مہنے کے اندر ماتم کرتے ہیں اپنے آپ پر چھوڑیاں اور ترہ ترہ کی چیزیں کر کے ان حرمت والے مہنوں کی حرمت کو پامال کر رہے ہیں آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محترمہ یعنی آف صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ حضرت جبریل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور اس وقت حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کھیر لہے تھے حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ جب جبریل علیہ السلام آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اچانک رونے لگے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں آپ کو یہ خبر نہ دے دوں کہ میں آپ کو نہ بتا دوں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے نواسہ ہیں ان کو آپ کے امت انقریب شہید کر دے گی ان کو قتل کر دے گی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل علیہ السلام نے کہا کہ میں اس زمین کو بھی دکھا سکتا ہوں اس مٹی کو بھی دکھا سکتا ہوں جس مٹی پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے جائیں گے پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس زمین کو جہاں پر بعد میں آپ کی شہادت ہوئی اس زمین کو بھی دکھایا گیا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مٹی کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کو شہید کیا جائے گا اور امت کا ایک علمناک واقعہ ہوگا لیکن اگر یہ شریعت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہوتا یا اسلام کا کچھ حصہ قرار دیا جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کو عموماً لوگوں کے سامنے ہائلائٹ کر کے جاتے اور لوگوں سے کہہ کے جاتے کہ ایسا ایسا معاملہ ہوگا ہم دیکھتے ہیں تاریخی اعتبار سے اس سے بھی آگے چل کر دیکھتے ہیں کسی بھی یہی نہیں بلکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے پہلے آپ کے والد محترم حضرت علی یہ مرتضی رضی اللہ عنہ کو انہی کوفہ والوں نے سن چالی سجری کے اندر جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ حضرت علی یہ مرتضی رضی اللہ عنہ فجر کی نماز کے لئے تشریف لے جا رہے تھے ان ظالموں نے آپ کو شہید کر دیا تھا اسی طرح سے آپ سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کیا آپ واقعے کو دیکھیں کہ جلیجہ کا مہنہ تھا آیام تشریف کے آیام تھے ان دنوں میں سن چھتی سجرے میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو بڑے ہی دردناک انداز میں شہید کر دیا گیا تھا اسے بھی پہلے ہم اگر چلتے ہیں تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو فجر کی نماز میں جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے جب آپ فجر کی نماز میں امامت کر رہے تھے آپ کو بھی دردناک انداز میں شہید قرار دیا گیا تو میرے بھائیو بتانا یہ مقصد ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے یقیناً حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا درجہ بڑا ہے یقیناً علی رضی اللہ عنہ مرتبے کے ادبال سے بڑے ہیں یقیناً عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی قربانیوں کو بلائے نہیں جا سکتا لیکن ہم ان چیزوں کو صرف اللہ رب العالم کے قضاء اور قدر سمجھ کر سبر کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں انہا للہ و انہا علی راجعون ہمیں ان چیزوں کو شریعت کا حصہ قرار دے کر امت کو باٹنا اور امت کے اندر اختلاف اور انتشار پیدا کر کے آپ سے فرقہ واریت کو ہوا دینا یہ کبھی بھی شریعت کا حصہ نہیں ہو سکتا بلکہ اللہ رب العالم نے قرآن میں جو کہا ہے کہ ہم تمہیں مال کے ذریعے سے جان کے ذریعے سے جائدات کے ذریعے سے اسی طرح سے اور تمہارے جسم کے اندر پریشانیہ دے کر تمہیں ہم ترہ ترہ سے آزمائیں گے لیکن بشارت تو انہی لوگوں کے ہیں انہی لوگوں کے لیے ہے جو سبر کے ساتھ کاملے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان واقعات کو اپنی زندگی میں لانے سے پہلے ہم ان واقعات کے پس منظر کو جاننے کی کوشش کریں تاریخ اعتبار سے اس کی کیا حصیت ہے اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جن کی راتیں دن کے اجالے کی طرح بھی روشن ہیں ہمیں ان کو بھی جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطاب کے اندر یہ بات فرمائی تھی کہ ہم نے اس شریعت کو آج مکمل کر دیا ہے آج کے بعد کوئی بھی اگر اس شریعت کے اندر کسی طرح کی بات کو داخل کرتا ہے تو وہ کسی اور کی بات تو ہو سکتی ہے لیکن شریعت کا یہ حصہ نہیں ہو سکتا شریعت کا یہ حصہ نہیں ہو سکتا معلوم یہ ہوا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نوازہ کا یعنی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا تعلق اسلام کی شریعت کا حصہ ہے اگر جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کنبلہ کے بعد نعوذ باللہ سم نعوذ باللہ یہ باتی واقعات و ریپٹس سے جو گڑھ کر اسلام کی طرف فیر دیے جاتے ہیں صحیح بات تو ہے کہ اس کا کوئی شریعت سے تعلق نہیں ہے تو آئیے ہم دیکھتے ہیں امام ابن حجر اسطلانی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ عموماً تاریخ کے اندر جو اختلافات ہوئے تاریخ کے اندر جو لوگوں نے جھوٹے جھوٹے روایات کو قبول کیا اس کا بانی اور مبانی جو سب سے بڑا جھوٹا اور قذاب راوی تھا اس کا نام تھا ابو مخنف لوت ابن یحییٰ ابو مخنف لوت ابن یحیٰ انہوں نے اپنی طرف سے جھوٹے جھوٹے روایات اور قصوں کو گڑ گڑ کر لوگوں کے اندر بیان کیا جس کے بارے میں محدثین کا اتفاق ہے اور النہا یا وغیرہ کا مطالعہ کر سکتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں جس طرح سے ہمارا موضوع ہے کہ کربلا کی کہانی اہلِ بیت کی زبانی تو آئیے ہم دیکھتے ہیں روایت کرابی عمار ذہن ابن حسین محمد ابن علی ابن حسین ذرا گور سے سمات فرمائیے گا محمد ابن علی ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ارض کیا کہ آن مجھ سے واقعہ تتل حسین یعنی کربلا کے واقعے کو میرے سامنے ایسے ہی بیان کیجئے جیسا کہ میں وہاں پر موجود تھا اور میرے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو میرے سامنے واقعہ کربلا کو ایسے ہی رکھئے تو انہاں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تم سے بیان کرتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اس پر حضرت محمد باقی رحمت اللہ علی نے فرمایا محمد باقی رحمت اللہ علی نے فرمایا کہ امیر معبیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے وقت حضرت معبیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھتیجہ یجید یجید کا چچرہ بھائی ولید ابن عطبہ بن ابی صفیان مدینہ منورہ کا گورنر تھا یہ مدینہ منورہ کا گورنر تھا انہوں نے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پیغام بھیجا حضرت معمول جیسے کہ خلیفہ حضرات کا دستور ہوتا ہے حضرت معمول پیغام بھیجا کہ آپ یزید کی خلافت کے گورنری کو قبول کریں یزید کے خلافت کو قبول کریں تو انہوں نے جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس یہ پیغام بھیجا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ مجھے کچھ دنوں کے لئے محلت دیا جائے اور مجھے غور کرنے کے لیے کچھ وقت دیا جائے تاکہ میں معاملات کی اچھی درست تحقیق کرلوں پھر جا کر میں قبول کرلوں گا اور اس بات کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لوگوں کو کہیں شک نہ ہو جائے کہ حضرت حسین یزید کے خلافت سے متنفیر ہیں اس لئے انہوں نے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ میں لوگوں کے سامنے قبول کرتا ہوں کہ مجھے محلت دیا جائے پھر میں بعد میں انشاءاللہ الحزیز بات کا جیسا معاملہ ہوگا اپنا فیصلہ سنا دوں گا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب محلت دے دی گئی تو آپ نے موقع پا کر مدینہ سے مکہ کا روح اختیار کیا اور مکہ کی طرف چل بسے جب آپ یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ گئے تو کوفہ کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چھوڑ کر مکہ تشریب لائے ہیں تو مکہ سے کوفہ کی سرزمین سے لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلسل خطوط کا سلسلہ بھیجنا شروع کیا اس ارادے سے اس خیال سے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین دلایا کہ ہم یزید کے خلافت کو انکار کر چکے ہیں ہم یزید کے خلافت یزید کے پیچھے ہم جمعہ پڑھنا بھی چھوڑ دیئے ہیں اور اس زمانے میں کوفہ کا گورنر جو تھے وہ مشہور صحابی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وفہ کے گورنر تھے انہوں نے کہا کہ ہم ان کے پیچھے جمعہ کی نماز بھی پڑھنا چھوڑ دیئے ہیں اور ہم ان کی خلافت کو تسلیم نہیں کرتے لہٰذا آپ ہمارے پاس تشریب لائیں اور ہم آپ کے خلافت کو تسلیم کریں گے آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے آپ نوازہ رسول ہیں ہم آپ کی ماتحت میں رہ کر عمر خلافت کو آپ انجام دیجئے گا اور ہم لوگوں کو پیغامات پہنچائیں گے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب بے شمار خطوط پہنچے تو آپ نے سنجید کی سے کام لیا اور اس معاملے کی تحقیق کے لیے اپنے چچازاد بھائی حضرت مسلم بن عقین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کے لیے روانہ کیا کوفہ کے لیے روانہ کیا اور کہا کہ جاؤ جیسا کہ معاملہ تھا جیسا کہ ہمارے پاس خطوط آئے ہوئے ہیں تو معاملات کے پوری طرح سے تحقیق کرنا اور جیسا معاملہ ہوگا مجھے خبر دینا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچازاد بھائی نے مکہ سے مدینہ کا رکھ کیا اور مدینہ میں جا کر دو لوگوں کو اپنے ساتھ لیا تاکہ وہ راستے کے بارے میں جان کری دے سکے جب مدینہ پہنچے تو دو لوگ جب آپ کے ساتھ ہو گئے تو حضرت مسلم بن عقین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص جو ہمیں ایسے راستے سے لے چلا کہ راستے کے اندر بڑا ہی وسی و عریض میدان تھا جہنا تو پانی کا انتظام تھا نہ آرام کے لئے گھاس ہو گیا درخت ہو گیا تھے جس کی نیچے ہم سایا لے سکیں چونکہ عرب کی زمین بنجر کی زمین تھی تو راستے میں پیاس اور بھوک کی شدت کی وجہ سے ایک شخص کا انتقال ہو گیا جس کے نتیجے میں مسلم بن عقین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمد ہار گئے اور کہا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ میں اب آگے نہیں جا سکتا میرے سے اب سفر نہیں ہو سکتا لہذا میں واپس آ رہا ہوں مکہ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سختی سے ڈاٹا اور کہا کہ نہیں آپ کو کوفہ جانا ہی پڑے گا جیسا بھی ہو آپ جائیے اور جا کر کوفہ کی حالت کا جائزہ لیجئے تاکہ ہمیں معلوم ہو سکی کہ معاملہ کیا ہے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کی طرف روانہ ہوا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی طرف چل پڑے جب آپ کوفہ کے اندر پہنچے تو ایک شخص جس کا نام او سجا تھا جس کا نام او سجا تھا ان کے گھر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیام بزیر ہوئے جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ایک شخص آیا ہے جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیغام لے کر آئے ہوئے ہیں تو لوگوں نے ایک ایک کر کے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کر دیا دیکھتے ہی دیکھتے آن کے آن میں تقریباً بارہ ہزار لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اسی زمین میں ایک شخص جو کہ یزید کا کارکن تھا جس کا نام تھا عبداللہ ابن مسلم بن شعبہ الخضرمی عبداللہ ابن مسلم بن شعبہ الخضرمی جو قبلہ خضرمی کے ساتھ سے تعلق رکھتا تھا اس کو معلوم ہوا کہ خفیہ دور پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی قاسد آیا ہے اور جس کے ہاتھ میں بیعت کیا جا رہا ہے تو اس نے وہاں پر کسی طرح کی بات کے بغیر فوراً یزید کو خط لکھا اور کہا انہوں نے فوراً ان ساری کاروائی کے تعلق سے جو اس وقت کے جو قوفہ کے گورنر تھے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو خط لکھا کہ کیا آپ کو معلوم تھا ان کے خط کے انفاظ کیا تھے کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ یا تو آپ واقعاً کمزور ہیں کہ لوگ آپ کی گورنری میں رہ کر تردر کے شازشے کر رہے ہیں یا اہلِ کوفہ نے آپ کو کمزور سمجھ رکھا ہے آپ کو معلوم نہیں ہے کہ شہر کے اندر کیا کیا حالات ہو رہے ہیں یزید کے خلاف بغاوت کی جا رہی ہے اور حسین کے ہاتھ پر بیعت کی جا رہی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحضرت نعمان بن بشیر آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کردہ طولبات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے تربیت پائے ہوئے صحابہ اکرام تھے انہوں نے کہا کہ دیکھو میں اس معاملے میں دخل اندازی نہیں کر سکتا اس لیے کہ جس بات کو اللہ نے پردے میں رکھا ہے میری کیا پڑی ہے کہ میں اس کو کھل کر لوگوں کے سامنے بیان کروں مجھے ضرورت نہیں ہے میں نہیں بیان کر سکتا اس معاملے میں تو انہوں نے جب ایسا معاملہ ہوا تو اس شخص نے یعنی عبداللہ ابن شعبہ عبداللہ ابن مسلم ابن شعبہ نے فوراً یعنی عزید کو خط لکھا کہ معاملہ ایسا ایسا ہے کہ آپ کی خلافت کے خلاف بغاوت کی جا رہی ہے اور حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ نے کسی طرح کے بھی ایکشن لینے سے انکار کر دیا ہے لہٰذا آپ خبردار ہو جائیں چکن نہ ہو جائیں یعنی عزید کو جب اس تعلق سے خبر لگی تو یعنی عزید چونکہ وہ خلیفہ تھا اس نے کہا اپنا غلام آزاد کردہ غلام ایک شخص جن کا نام تھا سرحوان سرحوان نام تھا اس نے اس کو بلائے اور کہا کہ بتاؤ کہ اس معاملے میں تمہاری کیا رائے ہمیں کیا کرنا چاہیے تو اس نے کہا کہ سرحوان نے ان کے سامنے رکھا کہ اگر آپ کے والد زندہ ہوتے تو آپ کیا ان سے مشورہ نہیں لیتے اگر آپ کو مشورہ دیتے تو آپ کیا کرتے یعنی اگر معابیہ نضی اللہ عنہ زندہ ہوتے اور آپ کو کوئی مشورہ دیتے تو آپ کیا کرتے تو انہوں نے کہا کہ اگر میرے باپ کا مشورہ مجھے دیا جاتا تو میں قبول کر لیتا تو سرحوان نے کہا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ عبداللہ ابن یعنی آپ اکام کریں کہ فوراً نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ کو معذول کر کے عبداللہ ابن زیاد کو کوفا کا گورنر بنائیں تاکہ یہ لوگوں پر کمانڈ حاصل کر سکیں اور یہ ان دنوں کا معاملہ ہے کہ جن دنوں عبداللہ ابن زیاد سے حضرت یزید بالکل ناراض تھے وہ ناراض تھے یزید ان سے نہیں چاہتے تھے کہ ان کو خلیفہ بنایا جائے اور یہ کوشش میں تھے کہ بسرہ کی جو گورنری ہے یعنی عبداللہ ابن زیاد پہلے بسرہ کے گورنر تھے یہ یزید اس در پہ تھے کہ بسرہ کی گورنری بھی عبداللہ ابن زیاد سے چھن لی جائے ان کے غصے کی وجہ سے لیکن چونکہ سرحوان آزاد کردہ گلام تھا یزید کو یہ بات اچھی لگی اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جب تم کہہ رہے ہو تو نعمار ابن بشیر رضی اللہ عنہ کو معذول کر دیا گیا اور عبداللہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا دیا گیا عبداللہ ابن زیاد کو جب کوفہ کا گورنر مرائے گیا تو ان کے سامنے کئی مسائل آئے ان کے سامنے جب انہوں نے باتوں کی تحقیق کی کہ واقعہ حسین رضی اللہ عنہ کے خلاف حسین رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بیعت لی جا رہی ہے اور ان کے لئے مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ انہوں بیعت لے رہے ہیں تو انہوں نے اس حکم کے بنا پر عبداللہ ابن زیاد بزات خود بسرا کے چند شہ سوار کو تیار کیا اور اپنے چہروں کو نقاب سے دھاپ لیا چہروں کو نقاب سے دھاپ لیا تاکہ لوگوں کو معلوم نہ ہو سکے لوگوں کو معلوم نہ ہو سکے کہ یہ لوگ کون ہیں اور چہروں کو دھاپ کر گھوڑے پر سوار ہوئے اور لوگوں سے سلام کرتے ہوئے سلام کرتے ہوئے لوگوں نے جواب دیا سلام سلائق علیک ہوا جس طرح سے عرب کی زمان میں کہا جاتا ہے سلام کلام ہوتے ہوئے لوگوں تک انہوں نے سلام کرتے کرتے خلافت تک پہنچ گئے یعنی جو قصر خلافت تھی اس زمانے میں جہاں پر خلیفہ تشریف فرما ہوتے ہیں یعنی نعمان بن بشیر جہاں پر تشریف فرما تھے جہاں پر بیٹھ کر گورنر اپنا فیصلہ سناتا ہے وہاں پر پہنچ گئے وہاں پر پہنچ گئے معاملہ یہاں تک پہنچا چونکہ ان کے چہرے کی شناک نہ ہو سکی اور چہرہ ڈھکا ہوا تھا اس لئے لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ معاملہ کیا ہے تو لوگ سمجھ بیٹھے کہ شاید یہ حسین بن علی ہے حسین بن علی ہے اس لئے لوگوں نے اہلن سہلن کہا یہ لوگ خلافت تک پہنچ گئے اور وہاں تک جب ان کی رسائی ہو گئی تو عبداللہ ابن زیاد ایک چال چلی اور وہ چال کیا تھا وہ یہ کہ ایک گلام کو تین ہزار درہم دیا اور کہا کہ تم جا کر اس شخص کا پتہ لگاؤ جو کوفہ والوں سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیعت لے رہا ہے اس شخص کا پتہ لگاؤ تو اور ان کو متعنقہ کیا کہ تم جا کر کبھی بھی ایسی حرکت مت کرنا کہ لوگوں کو خبر لگ جائے کہ تم عبداللہ ابن زیاد کی طرف سے بھیجا ہوا انسان ہو یا تم عبداللہ ابن زیاد کی طرف سے بھیجے گئے ہو اور اپنے آپ کو یہ ظاہر کرنا کہ میں حمز کے طرف سے آیا ہوں میں بھی بیعت کرنا چاہتا ہوں تو یہ جب گئے تو جا کر انہوں نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ شخص جو لوگوں سے بیعت لے رہا تھا ان کے پاس پہنچے جب ان کے پاس پہنچے تو کہا کہ بہت اچھی بات ہے کہ تمہیں اللہ رب العالمین نے ہدایت کے راستے کی طرف لایا ہے اور تم اچھے مقام پر پہنچے ہو تو انہوں نے کہا کہ یہ تحفہ بھی تمہارے لیے ہے تاکہ تم خلافت کے امور کو اچھی طرح سے انجام دے سکو یعنی دھوکہ درے کے ایک نرالانداز تھا نرالانداز تھا تو اس دھوکہ اور فریب کے ذریعے سے یہ وہاں تک پہنچ گئے وہاں تک پہنچ گئے جب وہاں تک بات پہنچی تو وہ شخص جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی طرف سے مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ کی بیعت کے لئے رہنما تھے مسلم ابن عقیل کی طرف سے رہنما تھے قائد تھے انہوں نے کہا کہ دیکھو ابھی ہمارے خلافت کے اسکیم مکمل نہیں ہوئے ہیں انشاءاللہ بہت جلد مکمل ہو جائیں گے اسی بیچ میں اس غلام نے کیا کیا حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ کے پاس جب اس کو لے جایا گیا تو اس نے فوراً جو کہ حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ اس وقت امہ حانی بن حانی بن عروع المرادی کے گھر میں قیام پذیر تھے ان کو خبر لگی تو اس نے شانسشن فوراً وہاں سے نکلا اور نکل کر عبداللہ بن زیاد کو پوری طرح سے خبر دے دی عبداللہ بن زیاد کو پوری طرح سے خبر دے دی اور حالات کا پورا جائزہ لے لیا کہ معاملہ ایسا ایسا تھا اور اس طرح سے بیعت لیے جا رہے تھے اور بارہ ہزار کے قریب قریب لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں چونکہ دشمن جو بھی ہوتے ہیں وہ کبھی دشمن مر کر حملہ نہیں کرتے بلکہ دوشت بن کر حملہ کرتے ہیں تو معاملہ ایسا ہی ہوا جب ان کو خبر لگی تو عبداللہ بن زیاد انہوں نے ایک لشکر کی ترتیب دی اور اس لشکر کی ترتیب دینے کے بعد انہوں نے اس پر حملہ کی نہیں تیار ہو گئے اور حکم جاری کر دیا کہ وہ شخص جو بیعت لے رہا ہے وہ اور مسلم ابن عقیل جو بیعت لے رہا ہے ان کو جہاں پر بھی ملے قید کر کے لائے جائے اور جو بیعت کر رہا ہے اسے قتل کر دیا جائے اس کو قتل کر دیا جائے عبداللہ بن زیاد کی طرف سے فرمان صادر کر دیا گیا اس کے بعد دوسری طرف جب عبداللہ کو پتا چل گیا کہ حضرت مسلم رضی اللہ تعالی انہوں امہانی کے مقام پر ہیں ان کے گھر پر ہیں تو اس نے کوفہ کے سرکردہ لوگوں سے کہا کہ کیا بات ہے چونکہ شازس تھی معلوم تھا کہ ان کے گھر پر ہیں تو کہا کہ کیا بات ہے کہ اجنبی اظہار کر دیوے کہا کہ کیا بات ہے کہ حضرت امہانی جو مقام کا مالک تھا وہ کیوں نہیں آیا ہمارے خلافت کے دروازے پر کیوں نہیں آیا یعنی معلوم یہ کرنا تھا تاکہ اجنبی انداز میں پوچھیں تو پھر ان کو ایک لشکر کے ساتھ بھیجا گیا ان کو لائے گیا خلافت کے دروازے پر جب یہ آئے تو ان سے کہا گیا کہ بھائی کیا معاملہ ہے کہ تم دربار میں حاضر نہیں ہوئے آج سب سے آلد ہو ہمیشہ آتے اور آج کیا معاملہ ہے کہ تم یہاں پر نہیں آئے تو کہا کہ بس بعض مشغولیات تھے بعض مسلوفیات تھے جس کے وجہ سے اہم نہیں آئے تو پھر انہوں نے ان سے کہا کہ ذرا بتاؤ کہ تمہارے گھر پہ کیا کوئی اجنبی قیام پذیر ہے کیا ہے تمہارے پاس کوئی کہا کہ نہیں میرے پاس کوئی نہیں ہے میں نہیں جانتا کسی کو تو پھر عبداللہ ابن زیاد نے اس غلام کو فورا اور اس کے سامنے حاضر کر دیا اس سے سامنے حاضر کر دیا جب غلام کو حاضر کر دیا گیا تو چونکہ غلام نے سارے معاملات کا جائزہ لے کر خلافت تک پہنچا تھا ان کو سب کچھ معلوم تھا کہ ہاں یہ معاملات ہیں جب ان کو پیش کر دیا گیا تو پھر یہ بالکل حق کا بکہ ہو گیا اور کوئی جواب نہیں بن پڑا نتیجتا ان کو ان کو قتل کر دیا گیا اور کہا کہ دیکھو اب تمہارا خون حلال ہے ان کو قید خانے میں داخل کر دی گئی اور حقیقت کو اگلوانے کے لئے حقیقت کو اگلوانے کے بعد ان پر قتل کی قتل کا فرمان جاری کر دیا گیا کہ یہ جب حقیقت کو اگل دے کہ اس کو قتل کر دیا جائے اس واقعے کی اطلاع ہانی کے قبیلہ مرد حج مرد حج قبیلہ کا نام ہے مرد حج کو ملی تو وہ ایک شخص آیا اور آ کر خلافت کے دروار خلافت میں جو لوگ موجود تھے ان میں سے ایک شخص سے تلوار کھینچا اور کھینچ کر عبداللہ ابن زیاد کو قتل کرنے کی کوشش کی عبداللہ ابن زیاد کو قتل کرنے کی کوشش کی لیکن ان کے لوگوں نے دفع کر دیا کامیہ نہیں ہوا تو ازر قبیلہ مدحس کے لوگ چونکہ پریشان حال تھے ان کو معلوم تھا کہ معاملہ کیا ہے لوگ جانوں طرف ایک طرح سے شور و شرابہ کا معاملہ ہو گیا تو مشہور زمانہ قاضی شرائح جس کے انصاب بڑی ہی مانے جانے تھے مانا جاتا ہے کہ وہ بہت مشہور معروف قاضی تھے وہ عبداللہ ابن زیاد کے دروار میں موجود تھے انہوں نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہا کہ دیکھو مسلم ابن عقیل مسلم ابن عقیل یہ محفوظ ہیں ان کو قتل نہیں کیا گیا ہے تم لوگ پریشان مت ہو ان کو قید گھانے میں رکھا گیا ہے یہ محفوظ مقامات پر ہیں اس نتیجے کو پانے کے بعد لوگ کھاموش ہو گئے اور چاروں طرف سے ایک طرح سے سکون کا معاملہ ہو گیا اس طرح سے سکون کا معاملہ ہو گیا جب معاملہ ایسا ہوا تو اس بات کے خبر جب حضرتیں مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کو لگی کیا ایسا معاملہ ہے حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کو لگی ایسا معاملہ ہے تو چونکہ آہستہ آہستہ معاملہ ایسا تھا کہ ایک کثیر تعداد میں لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے ایک کثیر تعداد میں آپ کے ہاتھ میں بیعت کر چکے تھے تو آپ نے قید میں آنے سے پہلے آپ نے ایک لشکر کی ترتیب دی تھی ایک لشکر کی ترتیب دی مسلم ابن عقین رضی اللہ تعالیٰ نے خود ہو گئے اور اس رشکر کی تعداد تقریبا تقریبا چالیس ہزار کے قریب قریب ہو گئے جب یہ لوگ چالیس ہزار کے تعداد میں حملہ بولنے کے لئے لکھ لے تو عبداللہ ابن زیاد نے شازی سرچی اور کہا کہ کیا ایک ایسے شخص کے ہاتھ پر تم لوگ بیعت کر رہے ہو جس نے بلا کسی اجازت کے اور بلا کسی پرمیشن کے یہاں پر بیعت لینے کے لئے آیا ہے اور خفیہ طور پر تمہارے ہاتھوں پر بیعت لے رہا ہے تو اس نے عبداللہ ابن زیاد کے اس اعلان کو سن کر لوگ اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے کثیر تعداد میں جمع ہو گئے اور عبداللہ ابن زیاد نے سختی کے ساتھ کانون نافذ کیا کہ جو کوئی بھی ان کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں ہم ان سب پر سختی کریں گے ان کو قید کریں گے اور اس طرح سے کانون نافذ کیا وہوں نے جب انہوں نے سختی کے ساتھ مواخضہ کیا تو نتیجہ یہ ہوا کہ ایک ایک کر کے در سے عبداللہ ابن زیاد کے در سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ چھوڑنا شروع کر دیئے ساتھ چھوڑنا شروع کر دیئے رامی کہتے ہیں کہ نتیجہ ایسا ہوا کہ یہ معاملہ صبح شروع ہوا اور شام تک ایسا نتیجہ ہو گیا کہ شام تک پورے کے پورے لوگ چھوڑ کر چلے گئے کچھ ہی لوگ یعنی پانچ سو لوگ ان کے پاس بچیں پانچ سو لوگ ان کے پاس بچیں یہ لوگ بھی آہستہ آہستہ چھوڑتے چھوڑتے چلے گئے بلاکر یہ مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلا رہ گئے جب مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلا رہ گئے تو انہوں نے یعنی عبداللہ ابن زیاد نے جب خبر ملی ان کو کہ اب سب کے سب لوگ ان سے الگ ہو چکے ہیں چونکہ اصول میں ایک بات بہت ہی مشہور ہے کہ کہ کوفہ کے لوگوں نے کبھی کسی کے ساتھ وفاداری نہیں کی ہے کوفہ کے لوگوں نے کبھی کسی کے ساتھ وفاداری نہیں کی ہے بہرحال ہم دیکھتے ہیں اس چیز کو آس کے دور میں ہم سمجھ سکتے ہیں تو نتیجہ ایسا ہوا کہ جب عبداللہ ابن زیاد کو خبر لگی تو اس نے حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غرفتاری کا حکم صادر فرمایا حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کر ان لوگوں نے حانی کے گھر میں جو کہ حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تھے تو وہاں جب حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر لگی تو وہاں وہاں سے نکل پڑے آپ وہاں سے نکل پڑے اور نکل پڑنے کے بعد آپ ایک ایسے مقام پر پہنچیں جہاں پر باہر سے دروازہ بند تھا ان کے گھر کو بند کر لیا گیا تھا یعنی آواز لگائی تو ایک عورت باہر آئی اور اس نے کہا کہ ہمیں پانی پلاو تو کہا کہ ٹھیک ہے پانی تو پلا دوں گی لیکن آپ کو یہاں ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ آپ شک کے دارے میں ہیں اگر آپ یہاں پر آئیں گے تو آپ مشکوک ہیں تو نتیجہ ایسا ہوا کہ پھر کہا کہ دیکھو میں مسلم ابن عقیل ہوں پہجان بتائی گی کہ میں مسلم ابن عقیل ہوں پھر جا کر آپ کو اس عورت نے گھر کے اندر پناہ دی اور جب پھر بھی تحقیق کرتے ہوئے جب وہ اس گھر تک پہنچ گئے لوگوں کو معلوم ہوا کہ اس گھر کے اندر مسلم ابن عقیل ہیں تو ان کو پہنچایا گیا پورے کے پورے لشکر جرار کے ساتھ وہاں گئے اور لوگوں نے آپ کو غرفتار کر لیا لوگوں کو جب غرفتار کر لیا گیا تو غرفتار کرنے کے بعد معاملات بڑے مخدوش ہوئے اور طرح طرح کے اختلافات لوگوں میں فیل گئے تو لوگوں نے ایک ہنگامہ شروع کیا اور قبیلہ مدحج کے لوگ بلکل لشکر جرار کے ساتھ تیار ہو گئے کہ ہم کسی بھی صورت میں ہوں مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ کا بدلہ لیں گے چونکہ ان کے بھی ایک شخص کو قتل کر دیا گیا تھا نتیجہ یہ ہوا کہ قاضی شرعہ نے بات کو ٹھنڈا کر دی کہ یہ نہیں مسلم ابن عقیل کو قتل نہیں کر دیا گیا ہے بلکہ وہ قید کھانے میں محفوظ ہیں لیکن جب مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ کو ابن زیاد کے پاس پکڑ کر لے جایا گیا تو ابن زیاد نے چونکہ مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ اپنی دفاع کے لئے بھی تیار ہو گئے کہ اب میں کیا کروں چونکہ اسلام کے ایک اصول ہے کہ جب ظالم تلوار لے کر آتا ہے سامنے تو اس کے خلاف پیٹ فیر کر جانا یہ بڑا ظلم ہوتا ہے اس لئے مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں بھی ان کے خلاف لڑ کر ہی مروں گا ایسی نہیں مروں گا تو جب ان کو اگر افطار کر لیا گیا تو عبید اللہ ابن زیاد نے اپنے ظالمان حکوم نافذ فرماتے ہوئے کہا کہ جاؤ ان کو قتل کر دو تمام کے تمام لوگوں نے مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا گیا اور مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ کو چھت پر لے جا کر قتل کر دیا گیا اور ان کے لاش کو بازار میں لوگوں کے سامنے فیک دی گئی نیز اس کے حکم سے ہانی کو کو کوڑے کٹکٹ کی جگہ پر گھسے اٹھے میں لے جا کر سلی دے دی گئی اور ادھر کوفہ میں یہ معاملہ یہاں تک پر ہو جیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِهِ رَاجِونَ یہ تھے حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ کو اب دیکھئے چونکہ مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے حالات کا جائزہ لینے کے لئے بھیجا تھا جب حالات خراب ہو گئے تھے تو اس میچ میں حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ نے کئی خطوط حسین رضی اللہ عنہ کے نام روانہ کیے کہ آپ کوفہ مت تشیب لائیں چونکہ معاملات بڑے خراب ہیں لیکن راستے تک ہی روک دیا گیا اور خطوط پہنچائے نہیں گئے راستے تک ہی روک دیا گیا اور خطوط پہنچائے نہیں گئے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے اور دلیل کیا تھی حضرت حسین کی طرف جو بعض روایت میں کہا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر عبداللہ ابن عباس اور اس طرح سے کیسا حبی رسول نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو روکنے کی کوشش کی اور آپ بڑی سختی کے ساتھ انکار کیا کہ میں نہیں روکوں گا میں کسی بھی حالت میں کوفہ جاؤں گا یہ جھوٹی روایت ہے اس کی کوئی سند نہیں اس کی کوئی سند نہیں اور اس کو مولانا اسلم جی راج پوری دن کی کتاب تاریخ الامت جن کا رجحان بنی امیہ کی خلافت کی طرف ہے انہوں نے بیان کیا کہ کیسا حبہ اکرام نے آپ کو روکنے کی کوشش کی عبداللہ حضرت حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے ان روایت کی تردید کی کہ نہیں کسی نے بھی روکنے کی کوشش نہیں کی تھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ ایسی ان کے خطوط کے بنیاد پر کوفہ کی طرف روانہ ہوئے تھے میرے حال تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ چونکہ خط کے بنیاد پر آپ کے پاس دلائل موجود تھے آپ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کوفہ کی طرف چل پڑے تو قادس یا سے تین مل کے فاصلے پر آپ رضی اللہ عنہ تھے کہ حربن یزید تمیمی حربن یزید تمیمی چند لوگوں کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے ملاقات کیے تو انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ہم آپ کو اچھی طرح سے خبر دے رہے ہیں کہ کوفہ کے حالات بڑے خراب ہیں آپ کے چچے زاد بھائی کو بھی قتل کر دیا گیا ہے حانی کو بھی قتل کر دیا گیا ہے اور جو لوگ آپ کے حمرات ہیں ان سب کو سب کو قتل کر دیا گیا ہے لہٰذا آپ کوفہ کی طرف تشریف نہ لے جائیں معاملات بڑے خراب ہیں انجام بڑا برا ہوگا حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ان کی بات کو سن کر کہا کہ ٹھیک ہے مواپس چلے آتے ہیں لیکن چونکہ یہ بات سن کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ارادہ تو کر لیا لیکن مسلم بن عقیل مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے یہ کہہ کر واپس جانے سے انکار کر دیا کہ ہم خون مسلم کا بدلہ جب تک نہیں لیں گے تب تک ہم واپس نہیں ہوں گے جب تک بدلہ نہیں لیں گے تب تک ہم واپس نہیں ہوں گے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ چونکہ یہی لوگ تھے حضرت حسین رضی اللہ عنہ مجبور ہو گئے تب جا کر حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب تم مر مٹنے کے لئے تیار ہو تو میں جی کر کیا کروں گا تو پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ چل پڑے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے چلے تو جب آپ کو ابن زیاد کے فوج کا ہر اول دستہ چونکہ ابن زیاد ایک لسکر جرار کے ساتھ حسین رضی اللہ عنہ کی طرف چل پڑے تھے تو حضرت حسین نے جب ہر لشکر کا ایک ایک دستہ دیکھ لی تو آپ رضی اللہ عنہ نے کربلا کا روح کر لیا اور وہاں جا کر ایسی جگہ پڑا اور ڈالا جہاں ایک ہی طرف سے جنگ کی جا سکتی تھی اور چاروں طرف سے راستہ بند تھا تاکہ دشمن کسی طرف سے حملہ نہ کر سکے چونکہ خیمہ نصب کر لیے اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ جن کے ساتھ پیتالی سوار اور سو کے پری پیدر لوگ تھے آپ رضی اللہ عنہ لڑنے کے لئے تیار ہو گئے اسی بیچ میں عبید اللہ نے عمر بن سعاد کو عبید اللہ نے عمر بن سعاد کو رضی اللہ عنہ کو کوفہ کا گورنر جو اس زمانے میں تھے ان کو روانہ کیا اور کہا کہ جاؤ حضرت حسین رضی اللہ اس معاملے میں ہماری مدد کرو اس معاملے میں ہماری مدد کرو کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تو حضرت عمر بن سعاد چونکہ ایک صاحبی رسول تھے اس نے کہا کہ میں اس معاملے میں آپ کی کچھ مدد نہیں کر سکتا مجھے سوچنے کے لئے محلت دی جائے عبداللہ عبداللہ ابن زیاد نے جب سختی کی تو کہا کہ مجھے سوچنے کے لئے محلت دی جائے تو ان کو محلت دی دی گئی اور دباؤ ڈالا تو پھر کہا کہ ٹھیک ہے میں بھی آپ کی مدد کرنے کے لئے تیار ہوں اب عمر بن سعاد رضی اللہ عنہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے صدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا ان کے سامنے یہ تجویز رکھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بات جب حاضر ہوئے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے تین باتوں کی تجویز رکھی دیکھئے یزید کی طرف جو عموماً نسبت کی جاتی ہے کہ یزید حسین رضی اللہ عنہ کے قاتل ہیں عموماً یہ روایتیں جھوٹی اور لوگوں نے گڑھ کر پیش کر دیں ان کی طرف حالانکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے آپ دیکھیں تارہ کے اعتبار سے یہ روایت ایسے ہیں جن کو بڑی تحقیق کے بعد کتابوں کے اندر لائے گیا ہے عمر بن سعاد جو صاحبی رسول تھے حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ جو بھی ایک صاحبی رسول تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواز سے تھے انہوں نے کہا کہ دیکھو میرے پاس تین افشن ہیں میں تم سے تین بات کہنا چاہتا ہوں پہلی بات کہ یا مجھے کسی اسلامی سرحق پر چلے جانے دو تاکہ میں محفوظ ہو جاؤں دوسری بات یا مجھے موقع دو کہ میں براہ راست یزید کے پاس پہنچ جاؤں یا پھر مجھے کسی ایسے جہاں یا پھر مجھے میں جس طرف سے آیا ہوں مجھے اسی طرف چلے جانے دو یہ سوال ہے کہ اگر یزید کے بارے میں حضرت حسین کو یہ غمان ہوتا کہ وہ میرا قاتل ہوگا وہ مجھے قتل کرے گا تو پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کیوں کہتے ہیں کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو کیوں کہتے ہیں کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو چونکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی یقین تھا کہ یزید ایک خلیفہ ہے اور ایک صحابی رسول کا بیٹا ہے جس کو حضرت عمیر معویہ حضرت عمیر معویہ رضی اللہ عنہ جو کاتب وحی تھے وہ کیسے غلطی کر سکتے تھے کہ وہ کسی شرابی جواڑی کو خلافت کے ذمہ دارے دے لیں کیسے کر سکتے تھے جیسا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یزید عیاش تھا شرابی تھا زانی تھا لوگوں نے نسبت کر دی ان کی طرف نوزب اللہ حالانکہ جب آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو پتا چلے گا کہ یزید ایک تحجد بجار انسان تھا جس کے فرض نماز کبھی بھی قضا نہیں ہوئے تحجد کی نماز بجھنے کبھی نہیں چھوئے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے یزید کی طرف جانے دو تو انہوں نے ابن سعاد رضی اللہ عنہ یعنی عمر ابن سعاد رضی اللہ عنہ نے یہ تجویز خود منظور کر کے ابن زیاد کو بھیج دی جب ابن زیاد کے پاس یہ معاملہ پہنچا تو اس نے لکھا کہ دیکھو تمہیں تو منظور ہے لیکن ہمیں منظور نہیں ہیں تم منظور کر سکتے ہو لیکن ہمیں اس فیصلے کو نہیں مان سکتے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لئے کہو کہ وہ میرے لئے بیعت کرے یعنی ابن زیاد کے لئے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بیعت کرنے پر آمدہ کیا گیا اور جبرن کہا گیا کہ آپ بیعت کریں تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا میں عبداللہ ابن زیاد کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا معاملہ ایسا ہوا کہ آپس میں اختلاف ہوا اور جھگڑا چھڑ گیا نتیجہ ایسا ہوا کہ کچھ لوگ اس میں جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگ تھے اور عبداللہ ابن زیاد کی جو لشکر کے لوگ تھے وہ لوگ آپس میں مٹ بھیڑ ہوئے اور سب کے سب آپس میں لڑکر کئی لوگ شہید ہو گئے نتیجہ ایسا ہوا کہ وہی پر ایک شخص ایسا تھا اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں تلوار لیا اور مردناوات مقابلہ کے لئے تیار ہو گئے اور یہ شخص جس کے ہاتھ جس کے ہاتھ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ جب لڑنے کے لئے تیار ہوئے دیکھیں یہاں پر ایک بات یہ ہوتی ہے کہی جاتی ہے کہ حضرت حسین کے قتل کے لئے مکمل طور پر ایک خاص دستہ یزید بن معابیہ نے بھیجا تھا یزید بن معابیہ نے بھیجا تھا یہاں پر آپ گوھر کریں واقعے کی طرف کہ یزید بن معابیہ نے کوئی دستہ نہیں بھیجا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لوگوں کو قتل کیا اور ان کے ہاتھوں لوگ شہید ہوئے اور وہ شخص جس کے ہاتھ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہید ہوئی وہ شخص قبلہ مزحج کا آدمی تھا قبلہ مزحج کا آدمی تھا جس کے بارے میں مختلف توارک کے اندر مختلف قسم کے روایات میان کیے جاتے ہیں لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ سب کے سب اختلافی روایت ہیں اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے ابن زیاد کے باس اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین مزحج حانی کا وہی قبلہ تھا یہ وہ شخص تھا جس نے قصر خلافت میں تلوار چھین کر ابن زیاد کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی جب ابن زیاد کا یہ معاملہ پہنچا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب قتل کر دیا گیا اور اس شخص نے یعنی قبلہ مزحج کا جو آدمی اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیئے اور آپ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو آپ کے سر کو کاٹھ کر عبداللہ ابن زیاد کے سامنے پیش گیا گیا جہاں جا کر یزید کے سامنے اس سر کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کو یزید کے دربار میں پیش کیا بعض محرک نے لکھا ہے کہ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کو یزید ابن معابیہ کے ہاتھ سامنے پیش کیا گیا تو یزید ابن معابیہ روح پڑے اور کہا کہ میں نے تمہیں کبھی نہیں کہا تھا کہ تمہیں ان کے سر کو کاٹنا میں نے تمہیں کبھی نہیں کہا تھا کہ تمہیں ان کے سر کو کاٹنا اور کاٹ کے ان کو شہید کر کے میں نے سامنے لانا میں نے کبھی نہیں کہا تھا پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک چھوڑا سا بچہ جن کا نام محمد جن کا نام علی ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا لقب زین العابدین تھا جو روایت کے راوی ابو جعفر الباقر کے والد تھے یہ وہاں پر پہنچے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے ان کو حضرت یزید نے حفاظتی دستے کے ساتھ ان کے ساز و سامان کی تیاری کی ان کو قصر خلافت کے اندر کئی دن رہنے کے لئے دیئے جب ان کا گم تھنڈا ہو گیا تو انہوں نے اپنی خواہد ظاہر کی کہ ہم حضرت یزید نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو ہمارے یہاں ٹھہرے رہیں تو چونکہ یہ لوگ اپنے سینے کے اندر بہت زیادہ زخم لیا ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ نہیں ہم کسی بھی صورت میں آپ کی ہم نہیں ٹھر سکتے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جب ایسا نہیں ہے تو آپ ایسا کریں کہ ان کو ایک حفاظتی دستہ کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بھی بچے خوچے لوگ تھے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی بن محمد بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو لوگ تھے دو تین لوگ وہ بچے ہوئے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس گھر لوگوں کو یزید ابن معاویہ نے حفاظتی دستہ کے ساتھ ساز و سامان کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ کر دئیے اور پھر یہ لوگ مکہ کے کوفہ سے سفر کرتے ہوئے مدینہ کے اندر آ کر مقیم پذیر ہوئے میرے محترم سامین یہ مختصر سا واقعہ یہ پوری تحقیق کے ساتھ ہم نے آپ کے ساتھ رکھا ہے اس روایت کو دیکھنے کے لئے بہت ہی مشہور و معلوق کتاب تہذیب التہذیب جو ابن کثیر رحمت اللہ علی کی کتاب ہے اسی طرح سے بدایا اور نہایا جو کتاب ہے اسی طرح سے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علی کی جو کتاب ہے فتر الباری ان کتابوں کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو بھی روایتیں ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہیں وہ تمام کے تمام جھوٹے اور قصہ کو حضرات کے قصے ہیں ہمیں تمام جھوٹے اور جن کے بنیاد سے مسلکیت کے بنیاد پر ہیں جن کے بنیاد شیعہ پر بنیاد ہے جن کے بنیاد وہ لوگ جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کیا تھا انہوں نے بعد میں قصہ گڑھ کر اس کو اپنے مسلک کو بچانے کے لئے اپنے داگ کو چھبانے کے لئے انہوں نے جو قصہ گڑھا ہمیں ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے ہم ربی دل جلال سے دعا کریں کہ مولا کریم تو ہمیں جس طرح سے صحیح العقیدہ صحیح المسلک بنایا ہے اسی طرح سے اسلام کی ہر ہر قصے کو اور اس طرح سے ہر ہر واقعات کو جو ہم تک پہنچائے جاتی ہے اس کو تحقیق کے ساتھ قبول کرنے کی توفیق ادا فرمائے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے مسائج جمعیلہ کو قبول فرمائے اللہ رب العالمین ہمارے نیک عمل کو قبول فرمائے اللہ رب العالمین ہمارے تو یہ تھے شیخ اکرام الحق صلیفی صاحب جو اپنے مسروفیات سے قیمتی وقت نکال کر یہاں ہمارے درمیان موجود ہیں اور ہم سب کو اپنی قیمتی نصیحتوں سے نوازہ ہے اب ہم سوال و جوابات کی نششت کو شروع کرتے ہیں پہلا سوال بھائیوں کی جانب سے لیا جائے گا ماشاءاللہ بہت اہم سوال ہے ہم کا جب اتنی نیکی ہیں اور ان میں ہیں تب پھر ان کی خلافتی مخاطفت کرنے کی ہوئے دیکھ جائے گا دیکھیں پہلے بات تو یہ ہے الحمدللہ اچھا سوال ہے سوال دو رہا ہے بھائی کا سوال یہ ہے کہ جب یزید بن معاویہ جب اتنے نیک متقی پریزگار تھے تحاجد گزار تھے جن سے فرض نمازیں نہیں چھوٹتی تھی یہاں تک کہ تحاجد بھی نہیں چھوٹتی تھی تو ایسے ایسے اس پر لوگوں نے مخالفت کیوں کی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بیعت کرنے سے مخالفت کیوں کی دیکھیں پہلے بات تو یہ ہے کہ جو ہمارا سامنے بات آئی اور کہا گیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یزید کی بیعت کو قبول کرنے سے مخالفت کی تھی یہ غلط فہمی ہے لوگوں میں یہ غلط فہمی ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کبھی نہیں کہا تھا کہ میں تمہاری بیعت کو قبول نہیں کروں گا بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے لوگوں کا ایک جمع غفیر جمع کیا اور کہا چونکہ یہ ظاہر بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر کہا ہے کہ اگر تم پر ظالم حکومت بھی متعین کر دی جائے ظالم حکومت بھی اگر تم پر متعین کر دی جائے تو تم اس کی اطاعت کرو صحبہ اکرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے تو کہا فتق اللہ مستطعا تم جہاں تک ہو سکے تم اللہ رب العالمین کی اللہ رب العالمین سے ڈرنا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں ایک جلیل القدر صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ نواصر رسول تھے تو آپ کسی خلیفہ کے حکومت کی مطلب مخالفت کیسے کر سکتے تھے اس لیے آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو میں مخالفت نہیں کرتا ہوں بلکہ مجھے سوچنے کے لئے محلت دی جائے اور محلت کے بعد جب مجھے موقع ملے گا تو میں بیعت کر دوں گا پھر اسی محلت کے بیچ میں آپ مکہ تشریب لے آئے اور مدینہ دوبارہ آپ نہیں گئے دوبارہ آپ نہیں گئے اور پھر اس بیچ میں خلافت کا جو معاملہ تھا نہ تو جو مدینہ کے گورنر تھے مدینہ کے جو گورنر تھے انہوں نے آپ کے سامنے پرستاؤ رکھا یعنی ان کے سامنے پیشکس کی کہ آپ ہماری بیعت کو قبول کریں اور نہ ہی عزید کی طرف سے کوئی دباؤ ڈالا گیا چونکہ ان کو محلت دی گئی تھی تو پھر آپ کیسے انکار کر سکتے ہیں محلت دی گئی تھی تو جس محلت کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے موقع باکر آپ نے مکہ کی طرف ہجرت کی اور پھر کوفہ والوں نے آپ کے لئے خط لکھا کہ آپ کوفہ تشریف لیائیں تاکہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے یہاں پر جو بات کہی جا رہی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید اگر اتنے بڑے متحجد تھے اتنے بڑے دیندار تھے تو انہوں نے حسین کی کیوں مخالفت کی انہوں نے کبھی بھی مخالفت نہیں کی اور نہ ہی انہوں نے کوئی دباؤ ڈالا ابن زیاد یعنی عبداللہ ابن زیاد جنہوں نے لشکر لے کر چڑھاؤ کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے بارے میں بھی یزید کو معلوم نہ تھا اور انہیں ہی جانتے تھے کہ مطلب یہ چڑھاؤ کیا اور انہوں نے اگر سپوز کریں کہ مان بھی جائیں کہ ہاں یزید کو معلوم تھا ظاہر بات ان کی حکومت تھی اور کوئی لشکر کسی پر چڑھاؤ کرتا ہے تو ظاہر بات ان کو معلوم ہوگا اگر مان بھی لیا جائے کہ چڑھاؤ کیا گیا لیکن پھر بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قتل کا حکم حضرت یزید نے کبھی بھی حکم نہیں دیا تھا کبھی بھی حکم نہیں دیا تھے لوگوں کے غلط فہمی ہیں لوگوں نے ایک افواف ہیلایا اور اس کو شریعت کا ایک حصہ قرار دیا اور یزید کو لعنتی اور جہنے میں قرار دیا جس طرح سے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جیسے ایک ایسے انسان جو امام السنہ ہے وہ کہتے ہیں کہ یزید کے بارے میں جب ہمارے پاس کوئی واضح دلیل نہیں ہے تو پھر ہمیں مکمل طور پر خامش اختیار کرنا چاہیے اور وہ لوگ جنہوں نے اپنی پوری پوری زندگی شریعت کو سمجھنے میں وقف کر دی ان کی جب یہ رائے ہے تو ہم اور آپ کوئی رائے ہمیں خامش اختیار کرنا چاہیے جزاک اللہ خیر اگلا سوال خواتین کی جانب سے لیا جائے گا مہن کا سوال یہ ہے کہ شیعہ کا کیا کونسپٹ ہے دیکھئے اس تعلق سے اگر آپ تفسیر بحث میں جائیں گے تو مختصرن صرف آپ اس بات کو سمجھنے کوشش کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا جس کا نام تھا زویل خویسر جس کا نام تھا زویل خویسر جس کا نام تھا اور اسی سے اسی پہلے شخص سے خوارج کی ابتداء ہوئی مختصر حسن جاہب یہ وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا خوارج کی ابتداء ہوئی اور یہ وہ لوگ تھے جو کوفہ کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد یہ خوارج وہ لوگ تھے جنہوں نے ہمیشہ سے اسلام کے خلاف یا لگار کرنے کی کوشش کی ہے ہمیشہ اسلام کے خلاف بغاوت کو عام کیا ہے یہ وہ لوگ ہیں جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہو گئی اور ابن زیاد کا جو لشکر تھا اس لشکر کے اندر کئی ایسے لوگ تھے جو شیعہ حضرات تھے اور انہی لوگوں نے ان واقعات کو جھوٹے سچے انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی تو جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہو گئی تو انہوں نے ماتمی جھنڈا لیا ماتمی جھنڈا یعنی کالے کالے جھنڈے لیے اور جھنڈا لے کر کوفہ کے اندر حضرت محمد بن علی بن حسین علی بن حسین جو حضرت حسین کے بیٹے تھے یہ جب گئے یہ جب وہاں پر گئے اور اور امام باقی لحمد علی یہ لوگ جب وہاں پر پہنچے کوفہ سے کوفہ کے اندر جب داخل ہوئے تو انہوں نے ان کا پرزور استقبال کیا اور کہا کیا کہا کہ ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طربدار ہیں ہم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی طربدار ہیں ہم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی حامی ہیں لیکن حقیقتاً معاملہ ایسا ہے کہ یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی قاتل تھے اور یہ خواریج کی درحقیقت شازس تھی جس کے نتیجے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کیا گیا ابن زیان جو تھے ابن زیان جو تھے جنہوں نے جیسے عمر بن سعاد رضی اللہ عنہ جنہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ان کو جانے دیا جائے لیکن انہوں نے مانا نہیں اور پھر انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر چڑھاؤ کر دی اور ان کے قیادت میں ان کے غصے کو نکالنے کے لئے قبلہ مدحج کا جو آدمی انہوں نے حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کیا تھا تو در حقیقت شیعہ وہ لوگ ہیں جو زمانہ رسول صلی اللہ عنہ میں بھی آپ کی دشمن رہے شیعہ وہ لوگ ہیں جو زمانہ خلافت حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی جن کو خواریج کہیں ان میں دشمن رہے اور حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لڑانے والے یہی رہے حضرت عائشہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کو بھی لڑانے والے یہی رہے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قاتل بھی یہی لوگ رہے انہیں کی شازیس کا نتیجہ تھا کہ لوگ قتل کیے گئے اور آج کے دور میں جو شیعہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم سب سے بڑے حسین رضی اللہ عنہ کے حامی ہیں نعوذ باللہ اگر یہ حسین رضی اللہ عنہ کے حامی ہیں جیسا کہ ہم نے سنا درس میں کہ اہل بیعت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عزوازِ متحرات بھی شامل ہیں اہل بیعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرات وہ لوگ جنہوں نے اسلام قبول کے وہ لوگ بھی شامل ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے بھی ہیں اور ان کے اولاد بھی شامل ہیں تو یہ لوگ جب شامل ہیں تو آج شیعہ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم حسین رضی اللہ عنہ کے مددگار ہیں حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے والے ہیں دوسری طرف جب یہ ماتم کرتے ہیں تو ان کے ماتم کرنے کی جگہ پر ان کے قدموں کے نیچے اما آئیشہ رضی اللہ عنہ کی نام لکھے جاتے ہیں اور یہ اپنی جب جشن مناتے ہیں تو یہ کیک وغیرہ پر نام لکھ کر ان کی بیزتی کرتے ہیں اسی طرح سے یہ اپنی جلس جلوس میں علی العیلان ان پر اتہامات لگاتے ہیں کہ آئیشہ رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ تو منعوذ باللہ زانیہ تھی اس طرح کے ارزامات لگایا جاتے ہیں اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور جو بھی قاتل کا مسئلہ آپ نے سنا کہ یہ شیعہ حضرت ہی ہیں اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو پتا چلے گا کہ یہ شیعہ مکمل طور پر اسلام کے خلاف ایک ایجنڈا ہے مکمل طور پر اسلام کے خلاف ایک شازش ہے مکمل طور پر اسلام کے خلاف ایک فرقہ ہے مکمل طور پر اسلام کے خلاف ایک گروہ ہے جن کا کام یہی ہے کہ اسلام کی اصل شبیح کو بگاڑ کر اسلام کے اصل چہرے کو بگاڑ کر لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ لوگ حقیقت حال سے واقف نہ ہو سکے جزاک اللہ خیر جزاک اللہ خیر فیس بک لائیو کے ذریعے سے آن لائن ایک سوال آیا ہے سید نخوی صاحب کا ان کا سوال یہ ہے یا حسین علیہ السلام لبائک یا حسین کہنا کیا صحیح ہے سائل کا سوال جیسا کہا گیا کہ یا حسین لبائک کا کہنا پہلے ہم اس بات کو جانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی ایسے شخص کو جو ہمارے سامنے موجود نہ ہو اللہ رب العالمین کے علاوہ لفظی یا جس کا معنی ندا ہوتا ہے عربی میں ندا کا معنی پکارنا ندا کا معنی پکارنا مثال کے دور پر ہمارے سامنے کوئی انسان موجود ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں یا عبداللہ اے فلا انسان آپ آئیے ہمارے پاس یہ تب کہیں گے جب ہمارے سامنے موجود ہو جب ہمارے سامنے موجود ہو لیکن اگر ہمارے سامنے کوئی انسان موجود نہیں ہے ہمارا عقیدہ ہے حسین رضی اللہ عنہ شہید ہیں اور اللہ رب العالم نے کہا کہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کو تم مردار نہ کہو ہمارا عقیدہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہو قبر میں زندہ ہیں کس حالت میں اللہ جانتا ہے لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ شہید ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں انہیں تم مردار مت کہو بل احیاء و زندہ ہے ولیکن لا تشورون لیکن آپ شعور نہیں رکھ سکتے آپ کو معلوم نہیں ہے کہ وہ کیسے ہیں آپ کو معلوم نہیں ہے کہ وہ کس حالت میں ہیں اللہ نے زندہ رکھا ہے یقیناً ہیں لیکن کس حالت میں اللہ جانتا ہے ہمیں اس کے بارے میں علم نہیں ہے اللہ نے جہاں ہمیں خاموش کر دیا یہی اتباع سنت ہے کہ ہم خاموش ہو جائیں تو رہا یہ سوال کہ یہ بلکل حرام اور ناجائز ہے سوائے اللہ رب العالم کے علاوہ کسی اور کو جس طرح سے اللہ رب العالم کے لئے کہا جاتا ہے حج کے موقع پر کہتے ہیں جو الفاظ کہی جاتے ہیں تو سوائے اللہ کے کسی اور کو یا حسین یا رحمان یا علی یا غوث اس طرح کے الفاظ کہہ کے پکارنا یہ سراسر حرام اور ناجائز ہے ایسا الفاظ عدا کرنا یہ شرک ہے اللہ رب العالمین ایسے شخص کے دعلق سے فرماتا ہے کہ انہوں میں یو شرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ کہ جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو اللہ تعالی اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے اور وہ ہمیں شہمز جہنم کے اندر رہے گا تو ہمیں ایسی ندہ سے ایسی آواز سے ہمیں بچنا چاہیے اس لئے کہ اگر یہ شریعت کے اندر جائز ہوتا تو پھر اللہ کے رسول کے ذریعے سے صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتایا جاتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے اس طرح کا کوئی ثبوت نہیں ہمیں بچنا چاہیے جزاک اللہ خیر خواتین کی جانب سے ایک آخری سوال لیا جائے گا مہن کا سوال یہ ہے کہ کن لوگوں نے فرقہ شیعہ کو ایجاد کیا دیکھئے زویر خویسر جس کے بارے میں میں نے آپ کے سامنے کہا زویر خویسر جس کے بارے میں میں نے آپ کو کہا کہ ان کا نام تھا عبداللہ ابن سبا عبداللہ ابن سبا جو خوارج کا بانی اور مبانی تھا عبداللہ ابن سبا جو کہ ایک یہودی تھا اور خوارج کا بانی اور مبانی تھا مدینہ کے اندر بھی انہوں نے اس نے مسلمانوں کے خلاف شازش کی اور اسی سے ایک فرقے کا وجود آیا اور پھر آہستہ آہستہ جا کر ایک جماعت کی شکل اختیار کری اور پھر جا کر ایک مکمل طور پر دیکھئے یہاں پر بات یہ ہے کہ دو طرح کی شیعہ کا لفظ دو طرح پر استعمال کرتے ہیں ایک شیعہ تو ان کا معنی ہوتا ہے گروہ اور ایک شیعہ کا معنی ہوتا ہے مدد کرنے والا شیعہ نے علی یعنی جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کوفہ میں شہید کیا گیا تھا جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھی تھے وہ شیعہ نے علی یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مددگار تھے اور ایک شیعہ جو مکمل طور پر ایک گروہ تھا ایک جماعت تھا جس کے بانی اور مبانی عبداللہ ابن سبا تھا اس کے ذریعے سے اس فرقے کا وجود ہوا اور دنیا کے اندر اس طرح سے آہستہ آہستہ فیلتا گیا اور آج کے دور میں پورے دنیا کے اندر جسے ہم جانتے ہیں ایران کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ ایران شیعوں کا گڑھ ہے جہاں پر تمام فتنے جنب لیتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف شازیس کی جاتے ہیں جزاکم اللہ خیر جزاک اللہ خیر ایک آخری سوال لیا جائے گا آن لائن سوال ہے فاروق نواز کا کچھ لوگ شربت بنا کر لوگوں میں باٹھتے ہیں وجہ یہ بتاتے ہیں کہ اہلِ بیعت کو پیاسا مارا گیا تھا اسی لئے شربت بنا کر سب کو باٹھتے ہیں کیا اس دن شربت بنانا درست ہے اگر کوئی شربت دے تو وہ پینا درست ہے دیکھئے اچھے اچھے سوالات ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزاک خیر سے نوازے جس طرح سے ہم نے درس کے دوران کہا بات کو سمجھنے سے پہلے کہ اس واقعے کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے اس واقعے کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی ہم اس کو شریعت بنا سکتے ہیں امائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری مسلم غرق کی روایت ہے کہ کہ کوئی بھی ایسا عمل جس کو شریعت کے اندر ایجاد کیا جاتا ہے جو زمانہ رسول میں موجود نہیں تھا جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل نہیں کیا جس کا حکم اللہ کے رسول نے نہیں دیا جس کو صحابہ اکرام نے اپنی زندگی میں نہیں اپنایا ایسا طریقہ اگر کوئی شخص شریعت کے اندر ایجاد کرتا ہے تو بیدت ہے اسے فیک دیا جانا چاہیے تو پہلے تو ہم یہ سبیلیں لگانا لوگوں کو شربت پلانا اس طرح کی چیزوں کو ہم بیدات مانیں کیونکہ یہ بیدت ہے اس کا شریعت کے اندر کوئی وجود نہیں ہے اور ظاہر بات ہے جب ہمارا عقیدہ ہے ہم جان گئے کہ یہ شریعت کا حصہ نہیں ہے یہ بیدت ہے تو بیدت والی چیزوں کو قبول کرنا اس کو پینا یہ شریعت کے روشن میں کبھی جائز نہیں ہو سکتا ہمیں بچنا چاہیے اللہ رب العالمین ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اللہ ہم آمین جزاک اللہ خیر یہاں ہم سوال و جوابات کے نششت کو ختم کرتے ہیں میں چند چھوٹے اعلانات کرنا چاہتا ہوں پہلا جس طرح سے آج آپ نے ہمارا انویٹیشن میسج اور کال کے ذریعے سے حاصل کیا ہے اسی طرح ہر سنڈے آپ کو انویٹیشن میسج اور کال آئے گا جس میں آپ کو سنڈے پروگرامز کے ڈیٹیلز حاصل ہو جائیں گے دوسرا علی فانڈیشن کے ہفتہ واری پروگرام کے اپ ڈیٹس آپ کے ریجسٹرڈ موبائل نمبرز پر سینڈ کر دیے جائیں گے اگر آپ علی فانڈیشن کے اپ ڈیٹس یعنی اسلامی میسجز اسلامی پوسٹرز اسلامی شورٹ ویڈیو کلپز اپنے واتس اپ پر ریسیف کرنا چاہتے ہیں تو اس ہال سے باہر نکلنے کے بعد پوسٹر سے ریسیف کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو آپ کے موبائل نمبرز پر سینڈ کر دیے جائیں گے اس ہال سے باہر نکلنے کے بعد پوسٹر سے ڈیٹیلز حاصل کر سکتے ہیں تیسرا انشاءاللہ نو ستمبر دو ہزار اٹھرہ کو یعنی اگلے سنڈے بعد مغریب ڈاکٹر عبدالکریم صلیفی کا بیان رہے گا با انوان مسلمانوں کے موجودہ صورتحال ازباب و علاج اس انوان پر رہے گا چوتھا اسلامی میمری کارٹس فور کٹس اور مومن کے تعلق سے دو میمری کارٹس اعلی فاؤنڈیشن کے طرف سے ہم لوگ ریلیس کر چکے ہیں ایک ہے کٹس کے لیے جس میں دو سو پچیس اسلامی کارٹونز ہے سیونٹی اسلامی اپلیکیشنز ہے دعاق اور جینین جادو فل قرآن وید اردو ٹرانسلیشن ٹوینٹی اسلامی نشید اسلامی کٹس والپیپرز اور دوسرا میمری کارٹ ہے وومن کے لیے اس میں 300 اسلامی ویڈیو کلپس 70 اسلامی اپلیکیشنز دعا فر جینین جادو فل قرآن وید اردو ٹرانسلیشن ٹوینٹی اسلامی نشید اسلامی والپیپرز یہ دونوں 8 جی بی کے میمری کارٹس ہیں جس میں 4 جی بی سپیس اوکیوپائیڈ ہے اور 4 جی بی سپیس ایمٹی ہے اور اس کی خیمت ہے پانچ سو پچاس روپیے اگر آپ چاہے تو یہ یہاں سے خرید سکتے ہیں پانچوہ آپ لوگ ہمارے دعوتی اسلاحی اور فلاحی کاس کے لیے تاؤن کرنا نہ بھولیں اور اگلے سنڈے پروگرام میں بھی شرکت کرنا نہ بھولیں اور اپنے ساتھ اپنے جاننے والوں کو بھی یہاں ساتھ لے آئے اب میں آخر میں اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس پروگرام کو کامیاب کیا ہے اور شیخ اکرام الحق صلیفی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنے مصروفیات سے خیم کے وقت نکالا اور یہاں ہمارے درمیان موجود ہیں اور ہم سب کو اپنی بہتری نصیحتوں سے نوازا ہے اور آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری دعوت کو خبول کیا ہے اور یہاں شرکت کی ہے جزاک اللہ